السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں حیدر آبادی مرچیں اور یہ اس میں ڈلے ہی دہی اس کے علاوہ ہری مرچ فرائے مسالہ اور یہ مرچیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک شملا مرچ لی ہے اور باقی دوسری مرچیں ہیں ایک پاو کے قریب اس کے علاوہ ہمیں چاہیے نمک اور چاک مسالہ اور فرائے کرنے کے لیے تھوڑا سا اوئل یہ دیکھیں یہ میں نے دو چمچ اوئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور یہ جو مرچیں یہ میں نے ساتھ ہی مرچوں کے ڈال لی ہے اور یہ بہت مزل بھی ہیدر آبادی مرچیں بنیں گی اور مرچیں آج کل بہت اچھی آ رہی ہیں اور سستی بھی آ رہی ہیں تو آپ لوگا ایزی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ سرائے مسالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پرائے ہو رہے ہوں اور اس میں سے اچھی پیاری خوشکو آ رہے گئے کہ دل چاہا ہے ایسے ہی اس وقت تازہ تازہ پرائنٹھا ہو اور ہم اس کے ساتھ یہ مرچیں کھائیں اب میں اس میں چاٹ مسالہ شامل کر رہی ہوں جتنا آپ کو پسند ہو میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر رہی ہوں جیسے جیسے اس میں مسالے ڈالیں گے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی ہمارے کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کے ہمارے ساتھ رہے گے گا یہ دیکھیں چاٹ مسالہ بھی اس میں اچھا سے پڑ گیا ہے اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے میں نے پاو کے قریب لی ہے اور آپ تھوڑی بھی کر سکتے ہیں اس میں شامل یہ دیکھیں دہی دلنے کے بعد ہیدر آبادی نیچے دلنے ہیں اور آپ کو دکھا ہوگا یہ دیکھیں کتنی پیاری نظر آری ہیں اس کا کلر مسالوں کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری ہیدر آبادی نیچے تیار ہیں اور یہ بہت مزے کی پڑی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ہماری ہیدر آبادی نیچے تیار ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو لائک پیار اور سبسکرائب کیجئے گا رہا ہمیں حاضر رکھتے گا سزاک اللہ اللہ حافظ ہمیں حافظ